اب وہ شخص جس کے ساتھ اللہ نے دوستی کی اور وہ شخص جو شیطان کا دوستہ دونوں کی مثالیں علم طرح آیا آپ نے دیکھا نہیں ارجانہ نہیں الاللہی اس شخص کو نمرود حاج عبرائیم فی عربی ہی جو جھگڑ رہا تھا عبرائیم علیہ السلام سے عبرائیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں نمرود نمرود یہ عبرائیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا اور بہت دنیا اس کے زیرے اثر کی یہاں تک کہا گیا ہے ملکت دنیا عربات چار آدمیوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اگنی کثیر کثیر میں یہاں ہے اسنان مسلمانے و اسنان کافرانے دو مسلمان تھے اور دو کافران تھے وہ دو جو مسلمان تھے وہ سلیمان علیہ السلام اور سکندر زلقر میں اور وہ دو کافر نمرود اور بوکت نصر ان دو کی پوری دنیا پر حکومت ہے یہ پشاور کے اوپر ایک درہ ہے اس کو کہتے ہیں جمروز کہ جمروز کیا چیز ہے یہ نمرود ہے مہرزخین نلک ایسے اور کوئی تاریخ نہیں ہے یہ جمروز حقیقت میں نمرود ہے ایک قلعہ اس نے یہاں بھی قائم کیا تھا اس تم کو قابو کرنے کے لئے اتنے بڑے شیطان اور سرکش کے مقابلے میں رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبوض فرمایا ہر تشریف لے آئے تو نمرود سے مقابلہ ہوا اور اللہ نے اس مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سروح روح فرمایا اور نمرود کی نمرودیت تو اس میں تسنس ہوگا جب بھی بے دینوں دینوں میں مقابلہ ہوگا اور دین والے حدود شرع پر قائم رہے گے اللہ رب العالمین ان کی افاظت فرمایا یاد رکھتے ہیں یہ قائدہ ہے آج مسلمانوں کو کیوں نقصان ہے ان کے بڑے غلط ہے ان کے بڑے بے دینی پر خوش ہے حدود شرع پاعمال کر رہا ہے خدا کی مدد و نصرت کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی آیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو قابل ذکر نہیں ہے نام نہیں لیا ہے حاج ابراہیم جو حجت کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے فی ربیہ ان کے رب کے بارے میں نمرود تو اپنے آپ کو رب کہتا ان آتاہ اللہ الملک کہ دیڑ چکے تھے اللہ اس کو بادشاہت خدا تعالی نے اس کو بادشاہت دی تھی تو اپنے آپ کو خدا کہنے لگا ان قال ابراہیم جب فرمایا حیرت ابراہیم نے ربیہ اللہ یحی و یمید میرے رب وہیں ہیں جو زندہ فرماتے ہیں اور مارتے بھی وقابلہ ہوا نمرود نے کہا میرے علاوہ کوئی اور رب عابلتہ ربیہ اللہ یحی و یمید تو نمرود نے کہا قال انہو ہی و یمید نمرود نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں ایک اچھے سلامت آدمی کو پکڑ کے زبا کر دیا اور ایک مجرم جس کو پانسی ہونے والی تھی کہا چل تو میں نے تجھے زندہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مقابل نہایت ہر دماغ ہے کمکل بے وکوف ہے جب مناظر سمجھے کہ خسم جاہل ہے تو پھر دوسرا موضوع اختیار کر لے یہ قائدہ ہے مولانا مفتی محمود علیہ السلام گنگوئی کا مناظرہ تھا ہندوستان میں بیدتی بریلوی سے مفتی صاحب کے دلائل سن کر کے وہ بیدتی کہنے لگا ہے تجھ میں اور خینزیر میں کیا فرق ہے مفتی صاحب سٹیج سے پتر کر کے باقیلے اس تک جگہ نہ پی اور پھر کہا مجھ سے خینزیر تک اتنی مسافت ہے اب یہ آپ پوچھ رہے تھے بتائیسے اور کو کہا مجھ سے خینزیر تک اتنی مسافت ہے مدتیوں کے لیڈر نے ایک دوحہ بیان دیا تھا کہ اصل جمعیت علماء جمعیت علماء پاکستان اس وقت پنجاب کے خاتی جو شکور دین پوری کا ریچی آئے تو اخبار اٹھایا کہنے لگا دیکھو لوگو اسلام کہاں ہے اور پاکستان کہاں ہے اسلام کہاں ہے اور پاکستان کہاں ہے یعنی اس میں دوسرے سے اسلام کا نام نہیں اسلام کے در سے آگیا ہے تو جب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نہایت ہر دماغے قال ابراہیم حضرت نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ بس بشک اللہ لے آتے ہیں سورت کو مشرف سے روزانہ مشرف سے تلو ہوتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے فَاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ آپ لے آئیے اس کو آج مغرب کی طرح سے فَبُحِتَلَّذِي كَفَق پس حق کا بکہ رہ گیا وہ کافر بوہِ دہ جیسے بُلِدہ یہ مجہول معروف کے معنی میں فَبُحِتَلَّذِي مبہوت ہو گیا خاموش بے دلیل وہ جو کافر تھا تب حیران رہ گیا وہ کافر شیخ علی فرماتے ہیں تب حیران رہ گیا وہ کافر اور اللہ سیدھی راہ نہیں دیتا بے انصاف ہو گو اور اللہ سیدھی راہ نہیں دیتا بے انصاف ہو گو شیخ علی تب حیران دے گیا وہ منکر اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو حضر شاہدل قادر اور اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر اور اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر اور اللہ تعالیٰ اے سے بے جاہ راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ اے سے بے جاہ راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتا آگین و اللہ لا اہد القوم الظالمین حضرت اکیم علمت مولانا شرف علی کا درجمہ شاہ علی اللہ فرماتے ہیں پس مغلوب شد کافر و خدا راہ نمی نمائد گروہ سے تمگارارا پس مغلوب شد کافر و خدا راہ نمی نمائد گروہ سے تمگارارا احمد رضا خان تو ہوش اڑ گئے کافر کے تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو ڈپٹی نظیر اور اس پر وہ کافر حق کا بقہ ہو کر کے رہ گیا اور اس پر وہ کافر حق کا بقہ ہو کر کے رہ گیا اور اللہ ہر درم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ڈپٹی نظیر عبدالسطار غیر مقلط پس بھوچ کا ہوا وہ جو کافر تھا بھوچ کا ہوا بھوچ کا پس بھوچ کا ہوا وہ جو کافر تھا اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالموں کو یہ آیت اس لیے ارشاد فرمائی کہ اگر نمرود حضرت عبراہیل سے یہ کہہ لیتا کہ یہ صورت تو میں لائے ہوں آپ اپنے خدا سے اس کو مشرق مغرب سے تلو کرا دیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی فوہتالذی کفار پس حق کا بکہ رہ گیا کافر واللہولا اہد القوم الظالمین اور اللہ رہنمائی نہیں فرماتے ظالم لوگوں کی اوکالذی مر را لا قریا یا مانن اس شخص کی سمجھ لو جو گزر رہے تھے ایک بسکی سے وہی خاویتن الاروشیہ وہ گر ہی پڑی تھی اپنی چھتوں پر مشہور یہی ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ منخول ہے حاکم میں حضرت علی نے کہا ہے کہ وہ بس تھی جو تیو بیت المقدس کی دی اور گزرنے والے حضرت علیہ السلام ہیں حضرت علیہ السلام اور عزیز علیہ السلام دونوں ایک بطن عم سے پیدا ہوئے یہ کٹھے توامین ہیں دونوں پیغمبر ہیں ایک سو سال بڑا ہے اور ایک سو سال چھوٹا ہے انتقال بھی دونوں کا ایک دن میں ہوا ہے پھر بھی ایک سو سال بڑا ہے اور ایک سو سال چھوٹا ہے کیونکہ عزیز علیہ السلام سو سال عبرت کی موت سلا دیے گئے ان کے سو کم ہو گئے حضرت عزیز علیہ السلام ایک دفعہ القدس کے قریب ایک بستی سے گزر رہے تھے وہ بستی کبھی آباد کی حضرت جب گزر رہے تھے وہ اکھڑ گئی تھی چھتے نیچے دیواریں اوپر کوئی نام و نشان نہیں ترینے والے حق تعالیٰ کے حضور استدعا کی کہ رب العزت یہ کہ میرے ایمان ہے کہ آپ زندہ کر سکتے ہیں اس کو کیسے آباد کریں اور لوگ آئیں گے یا یہی اٹھیں گے اس پر حق تعالیٰ نے ان پر نین مسلط کی حضرت سو سال تک پڑے رہے سو سال کے بعد جب جگائے گئے تو جو انجیر اور پانی رکھا ہوا تھا وہ سلامت تھا اور اتنا سارا سواری گدہ وہ تار تار زمین میں اس کی رگیں ختم ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس مرے ہوئے گدے کو حضرت کے سامنے دوبارہ اٹھایا یہ واقعہ یہاں بیان کیا کہ اگر نمرود یہ پوچھ لیتا تو میں اپنے پیغمبر کو سچا دکھا کے تماشا دکھا دیتا میرے لئے تو مشکل نہیں ہے